موسیقی میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں تمام عراقین نوجوانوں نے عراقین لوکاہا پکھڑیا خاص کر کے ماشٹر وکیل صاحب ماشٹر عمدان صاحب اور جناب علی صاحب کا اور مسجد کے سگریٹ جناب ملازم میاں صاحب کا کہ ہمارے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر کے آگے بڑھے ہمیں حفظ حسلہ افضائی بھی دیا ہم کو ہمیں حمد بھی دیا اور اس پرگرام کو آپ کے سامنے ایک لحلاتہ گلزار کی طرح یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اس ٹیٹ پہ باہری مقریم جلوہ بار ہے آئیے میں حضرت کو بلا رہا ہوں چند شیروں سے پہلے آپ کا جائزہ لیتا ہوں کہ مسیحہ درد کے ہمدرد ہو جائے تو کیا ہوگا کہ مسیحہ درد کے ہمدرد ہو جائے تو کیا ہوگا رواداری کے جذبے سرد ہو جائے تو کیا ہوگا کہ مسیحہ درد کے ہمدرد ہو جائے تو کیا ہوگا رواداری کے جذبے سرد ہو جائے تو کیا ہوگا یہ لاکھوں کروروں پانچ وقتوں کے نمازی یہی اگر سچ مچ میں دہشتگرد ہو جائے تو کیا ہوگا آئیے میں چار مصروں کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کو میں خطابت کے لیے کرسی میں بلانا چاہتا ہوں کہ نجابت ناز کرتی ہے لطافت ناز کرتی ہے کہ نجابت ناز کرتی ہے لطافت ناز کرتی ہے کہ مفتی صاحب کی خطابت پر سماعت ناز کرتی ہے خدا نے ان کو بخصا ہے سلیقہ بات کرنے کا یہ جس محفل میں آ جائے طبیعت ناز کرتی ہے عدب کے ساتھ میں نام لینا چاہتا ہوں حضرت مولانا مفتی صاحب القاسمی مدزل اللہ علیہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے آپ حضرات کی طرف سے جواب نہیں آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بلند آواز سے بولیو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کسی علم سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی ایسی سنت بھی ہے جس کا درجہ اور جس کا ثواب واجب سے بڑھ کر ہے وہ علم اور مفتی بتائے گا آپ کو کہ سلام ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے بڑھ کر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالا في كلامه المجید ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهک وإله آبائک إبراهیم وإسماعیل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالا في موزع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربک الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم طلب العلم فریزة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید جو روز ازل پیمان کیا دنیا میں وہ پیمان بھول گئے جو روز ازل پیمان کیا دنیا میں وہ پیمان بھول گئے جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے فرعون نہیں شداد نہیں دنیا میں قوم عاد نہیں فرعون نہیں شداد نہیں دنیا میں قوم عاد نہیں کیا لوت کیا لوت کی امت یاد نہیں کیا نوح کا طوفا بھول گئے معزز سامعین حاضرین گرامی بہت ہی قابل قدر حضرات علماء کرام بزرگو دوستو عزیز بچو پردہ نشی ماں اور بہنو میں سب سے پہلے ان نوجوانان حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ محفل سجائی اس کے لئے کوششیں کی وقت دیا اپنا تعاون پیش کیا اللہ تعالی ان نوجوان ان نوجوانان حضرات کو اپنے شایع نشان بدلہ تا فرمائے بہت اچھا کام کیا ہے میں تو یہ کہوں گا جتنے علماء حضرات یہاں تشریف فرما ہیں سب اگر مبارک بادی پیش کریں پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہوگا انہوں نے کوئی ناچ گانے کی محفل نہیں سجائی ٹھیٹر کا پرغرام نہیں کیا ہے بلکہ ایسا پرغرام مناقض کیا ہے علماء کرام کو بلائیا ہے جہاں کتاب و سنت کی انشاءاللہ بات ہوگی جہاں دین کی بات ہوگی جہاں اللہ رب العزت کے ارشادات کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سنایا جائے گا اس لیے ان حضرات کی کاوش قابل تحسین ہے قابل مبارک باد ہے اور دوسرے نمبر پر حضرت قاری محمد ناظم صاحب جو در اصل اس پروگرام کے روح روان ہیں اس پروگرام کے کنوینر ہیں اللہ تعالی انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے بچیوں کو سننے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ قاری صاحب کام کر رہے ہیں یہ آواز نہیں یہ آواز ابھی پیدا ہوئی ہے یہ بند کیا جائے ماشاءاللہ قاری صاحب محنت کر رہے ہیں افراد تیار کر رہے ہیں میں درخواست کروں گا قاری صاحب کو شاید میری بات ان کو بری نہیں لگے گی کہ اپنی کاوش کو اور آگے بٹھائیں اور اس کاوش میں حسن پیدا کریں شاید وہ میرا اشارہ سمجھیں گے اور دیگر حضرات بھی میرا اشارہ سمجھیں گے جو کاوش کر رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنت قابل تحسین ہے قابل مبارک باد ہے ہم اور آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے گارڈین حضرات اس کا بدلہ نہیں دے سکتے اس کا بدلہ آخرت میں ان کو ملے گا لیکن اتنی سی ناجیز کی گزارش ہے کہ اپنی محنت کو کے اندر حسن پیدا کریں اپنے محنت کو عروج تک پہنچائیں اللہ تعالی بہتر بدلہ دینے والا ہے میرے بزرگو میرے دوستو قرآن کریم کی دو جگہ سے میں نے آیتیں پڑھی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے عجیب واقعہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت سے کون مسلمان نواقف ہوگا انہی کے بارے میں اس آیت میں تذکرہ ہے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر آخری وقت ہے اور جب آدمی آخری وقت میں آجاتا ہے تو بیٹے پوتے گھر کے لوگ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے یہی حال حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے ان کی اولاد ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یعقوب یعقوب علیہ السلام کون ہے خود پیغمبر ان کے والد محترم حضرت اسحاق پیغمبر ہیں ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے تمام پیغمبروں کے جد امجد ہیں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں اور توریت اور بائبل کی روایت کے مطابق ان کا ایک اور بیٹا یہودہ پیغمبر ہے پورا خانوادہ پیغمبروں کا ہے نبیوں کا ہے رسولوں کا ہے لیکن اس کے باوجود کون ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں متفکر تھے پوچھتے ہیں میں تعبدون من بعد میرے بیٹے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو سارا خانوادہ پیغمبروں کا بات سمجھ میں نہیں آ رہی پورا خاندان پیغمبروں کا لیکن اب جان سکتے ہیں کہ جب خانوادہ پیغمبروں کا ہے تو وہ حضرات تقویہ خشیت اللہیت کے کس مقام پر فائز ہوں لیکن اس کے باوجود اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں میرے بیٹے ما تعبدون من بعد اب تم میں جا رہا ہوں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو کیوں اتنا متفکر کیوں اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ حضرات سمجھیں حضرت یعقوب علیہ السلام جس ملک تھے وہ ملک مصر مصر کے رہنے والے تھے آپ مصر آپ کا بائی وطن مصر کی اکثر آبادی مشرقین کی تھی اور مسلمانان حضرت یعقوب علیہ السلام کا خانوادہ اقلیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اقلیت میں اور جو برادران وطن ہیں وہ اکثریت میں اکثریت مشرقین کی ہے ان کا حال یہ ہے کہ ہر چیز کی پوجا کرتے تھے بوتوں کی پوجا کرتے تھے سورہ چاند کی پوجا کرتے تھے شجر و حجر کی پوجا کرتے تھے گائے وغیرہ کا تقدس ان کے یہاں تھا تو اکثریت مشرقین کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اکثریت اقلیت پر غالب آلے اور اقلیت اکثریت سے متأثر ہو جائے اور یہ لوگ ایمان سے ہاتھ ہو بیٹھ جیسے ہمارا یہ ملک نیپال ہم سب کا ملک نیپال یہاں بھی ماشاءاللہ برادران وطن کی اکثریت ہے اور مسلمانان اقلیت میں ہیں تو بلکل یہی صورتحال مصر کی تھی تو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں اکثریت اقلیت پر غالب نہ آجائے اور اقلیت اکثریت سے کہیں متاثر نہ ہو جائے اس چیز نے حضرت یاقوب علی السلام کو جھوڑا اور ان کو سوال کرنا پڑا میرے بیٹے تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہ و الہ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ہم آپ کے بعد آپ کے رب آپ کے والد محترم کے رب آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے رب ہمارے رب ہم سب کے رب ایک معبود کی عبادت کریں گے اور اسے کے حکموں پر چلیں گے وَنَحْنُ لَهُ مِسْلِمُونَ جب یہ جواب دیا اولاد نے تو حضرت یاقوب علیہ السلام کو اتمنان ہوا اور پھر اتمنان کی حالت میں دنیا سے رخص اس آیت میں ہمیں کیا پیغام دیا اس آیت میں ہمیں کیا پیغام دیا اس آیت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہمیں اپنی نسل کی فکر کرنی چاہیے ہمیں اپنی اولاد کی دینی فکر کرنی چاہیے دنیا کے فکر تو ہم پورے زندگی کرتے رہتے رہتے عجیب بات ہے ایک مرنے والا اگر کسان ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کو وہ زمین بھی مل جائے وہاں کی پروپٹی بھی حاصل ہو جائے دو بگا نہیں چار بگا چار بگا نہیں آٹھ بگا آٹھ بگا نہیں دس بگا کہ میری اولاد مالک بن جائے مرتے وقت والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے والدین اگر تاجر ہیں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کو ایکسپورٹ کی جتنے لائسنسیں ہیں وہ سب مل جائے میری اولاد کروڑ پتی نہیں لکھ پتی نہیں کروڑ پتی بن جائے مرنے والا اگر سرویس مین ہیں سرکاری ملازم ہیں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کو نوکری مل جائے میں پچاس ہزار کمار رہا تھا میری اولاد کو ایک لاکھ ملے ایک لاکھ سیلری ہو جائے یہ دنیا والوں کی خواہش ہوتی دنیا دار کی خواہش ہوتی لیکن کیا یہ خواہش قابل تحسین ہے یہ قابل مذمت ہے صحیح بات یہ ہے یہ خواہش قابل مذمت اولاد کے بارے میں جو آپ کی یہ فکر ہے یہ فکر قابل تحسین نہیں قابل مذمت ہے سو بار اس پر مذمت پیش کی اقالی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کسی والد نے اپنی اولاد کو حسن عدب اور دینی تعلیم سے بڑھ کر کے حدیعہ نہیں دیا ایک والد جو اپنی اولاد کو سب سے بہتر حدیعہ دے سکتا ہے وہ دینی تعلیم ہے حسن عدب دینداری میرے دوست تو میرے وزرگو دنیا کی فکر اپنے اولاد کے لئے تو ہم بہت کرتے ہیں پوری زندگی لگا دیتے ہیں اپنی آخرت تک کو برباد کر کے اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جب تک سانس چل لے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھئے کبھی ہم نے اپنے اولاد کی دینی فکر بھی کی اپنے اولاد کے لئے ہم نے کیا دینی اعتبار سے سوچا اپنی اولاد کو حافظ بنایا علم دین بنایا دین کا سپاہی اسلام کا خاتم قرآن و حدیث کا خاتم بنایا نہیں بنایا نہیں بنایا دنیا تو ہم نے بہت سجایا اپنی اولاد کے لئے لیکن دین سے اراستہ نہیں کیا یہ اقل مندی ہے ہماری نہیں ہماری حماقت ہے مجھے کہنے کی آپ میری بات سخت اور تلخ لگے گی لیکن آپ معذرت ہے پیشگی معذرت ہے ہم نے حماقت کیا اپنے اولاد کے ہم نے خیر خواہی نہیں کی ہے ہم نے اپنے اولاد کے ساتھ بدخواہی کی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم دین کی فکر کریں پہلے نمبر پہلے نمبر پہلے دین کی فکر کریں دوسرے نمبر پہ دنیا کی فکر کریں حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول ان رعیتہ ہر شخص نگرہ ہیں نگہبان ہیں اور قیامت کے میدان میں اس سے اس کی ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں ہم اپنی اولاد کے نگرہ اور نگہبان ہیں اور ہماری اولاد ہماری ماتحت ہے اگر ہم اپنے اولاد کی دینی فکر نہیں کریں گے تو قیامت کے میدان میں ہماری اولاد کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا اور ہم سے باز برس کی جائے گی آپ عارضی پریشانی ایک مثال لی دھوپ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کی لیے بللنگ بنا کے چلے جاتے ہیں ایسی مکان بنا کے چلے جاتے ہیں تاکہ دھوپ سے حفاظت ہو گرد وغبار سے حفاظت ہو لیکن ہمیشہ ہمیشہ جلانے والی آگ جہنم کی آگ سے آپ نے حفاظت کیا نہیں کیا اقل مندی تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جلانے والی آگ جہنم کی جو آگ ہے اس سے اپنی اولاد کو محفوظ کر یا ایوہ اللذین آمن قو انفس اکم و اہلیکم نارا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اہلیکم میں اہلیکم کا بڑا مفہوم علماء حضرات بیٹھے ہیں اہل میں سب آتے ہیں اہل کی تفسیر اپنی جگہ پہ ہے اولاد بھی بیویاں بھی ہیں گھر کے لوگ بھی ہیں پورا ہم اپنی اولاد کو جہنم کے آگ سے کتنا بچا رہے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت یہ سوچنے کا مقام ہے اصل خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم سے آگ سے بچا لیں اور جہنم کے آگ سے ہماری اولاد کیسے بچے بچے جب ہم اس کو دینی تعلیم دینی تعلیم سے آراستہ کریں اس کے سینوں میں سب سے پہلے قرآنی علوم کا بیج ڈالیں گے تب جا کر ہماری اولاد صالح بنے گا تیندار بنے گا اور ہمارے لئے بھی صدق جاریہ بنے گا آپ قبر میں چلے جائیں گے آپ کو سواب پہنستا رہے وہ حدیث ہے نا مشہور حدیث ہے ادھا مات الانسان ان قطع عمل الا ان سلاس علم ینتفع به صدق جاریہ ولد صالح یدعول عدم جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم اب اس کے نام عمال میں نہ کوئی سواب لکھا جائے گا اور نہ کوئی گناہ لکھا جائے گا فرشتے رجشتر بند کر کے رکھ دیتے لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مجید کو سواب پہنستا رہتا ہے پہلی چیز علم ینتفع بھی مرنے والا مر لیکن حافظ تھا قاری تھا علم دین تھا مفتی قاضی تھا اس نے بچوں کو پڑھایا قاری نازم صاحب جیسے پڑھا رہے ہیں افراد تیار کر رہے ہیں پڑھایا قرآن پڑھایا حافظ بنایا علم دین بنایا مرنے والا مرا جب تک اس کے شاگر رہیں گے وہ خود پڑھیں گے دوسروں کو پڑھائیں گے سلسلہ چلے گا قیامت تک استاد مخترم کو قبر میں سواب پہنستا رہے دوسری چیز صدقت جا رہی صدقے جا رہی آپ نے کوئی مسجد بنوا دیا مدرسہ بنوا دیا مسجد میں زمین دے دیا قبرستان میں زمین دے دیا کوئی سڑک تعمیر کوئی سڑک بنا دیا جس پہ سب لوگ چل رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں مرنے والا دینے والا مر گیا جب تک لوگ امت فائدہ اٹھاتی رہے گی مرحوم کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا اور تیسری چیز ولدن صالح یدعول نیک اولاد والدین نیک اولاد چھوڑکے مرے ہیں ایسی اولاد جو نماز پڑھ رہی ہے روزہ رکھ رہی ہے سچ بول رہی ہے حق بات بول رہی ہے دین کا کام کر رہی ہے دنداری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے ایسی اولاد چھوڑکر مرے ہیں والدین کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا تو میرے دوست میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں تو اولاد کا فائدہ تو ہے ہی خود ہمارے لئے اولاد صدقے جاری آئی ہیں صدقے جاری آئی ہیں اس لئے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کی اور دینی تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر معاشرے میں انقلاب نہیں آسکتا بینر لگا ہوا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس جلسہ اصلاح معاشرہ معاشرے کی اصلاح جلسے بہت ہو رہے ہیں اس عنوان سے معاشرے کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بن جائے ہمارا معاشرہ دیندار معاشرہ بن جائے لیکن وجہ پہ ہم لوگ غور نہیں کرتے پانچ منٹ سوچتے نہیں کہ آخر ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ کیسے بنے گا جلسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں جو اصل وجہ ہے اس وجہ پہ پکڑ ہونی چاہیے اور اس کمی کو ختم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے جب تک آپ اپنی نسل کو اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے آپ لکھ لیجئے معاشرہ میں انقلاب نہیں آسکتا معاشرہ میں بدلاؤ نہیں آسکتا اب تاریخ پڑھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج سے ساڑھے چودہ سو سو سال پیچھے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم سب کے نبی آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس محول میں آئے اکون ایسی برائی تھی جو عرب میں نہیں پائی جاتی کفر و شرک کا بازار گرم تھا معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا شباب کباب کی محفلیں سجائی جاتی تھی فحاشی اور فلے لگتی تھی بے شمار برائیاں تھی لیکن اقای مدنی دراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن علوم کو لے کر آگے بڑھے تو پھر وقت نہیں لگا تیس سال کے قلیل عرصے میں عرب میں جو انقلاب آیا جو تبدیلی آئی جو بدلاو آیا اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی پتہ کیا چلا پتہ یہ چلا کہ معاشرے کو بدلنے کے لیے دینی علم کا سہارہ لے قرآن و سنت سے رشتہ جوڑنا ہوگا تب جا کر معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے گا سحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پچھا گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا جی جب دینی علم آتا ہے قرآن اور حدیث کا علم آتا ہے تو ایسے ہی معاول تیار ہو جاتا ہے میرے دوست تو میرے بزرگو کوشش تو اور مفتی بنے قاضی بنے ہماری کوشش اور ہمارا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے ہر خاندان میں ایک حافظ ایک علم کی ضرورت ہے آج جو ماحول بنا ہوا ہے اور جو برائیوں کا دور دورہ ہے اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر خاندان میں ایک علم کی ضرورت ہے جو پورے خانوادے کو کی صحیح رہنمائی کر سکے دینی رہنمائی کر سکے اسلامی رہنمائی کر سکے ہر خاندان میں ایک علم کی ضرورت ہے تو جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر گھر میں حافظ ہو ہر بچہ ہمارا حافظ بنے علم دین ہو مفتی ہو لیکن اگر ہم اس طرح کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ کچھ حالات ہیں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے بچے کو بہت زیادہ تعلیم دینی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو ضرور دے دیجئے جس سے آپ کا بچہ حلال و حرام میں فرق کر سکے جس سے آپ کا بچہ خیر و شرب میں فرق کر سکے جس سے آپ کا بچہ حق اور باطل کو پہچان سکے جس سے آپ کا بچہ دینی زندگی گزار سکے اسلامی زندگی گزار سکے دنیا کے جس محول میں جائے دنیا کہ جس حصے میں جائے اپنے دین کو باقی رکھ سکے اپنی ایمان کی حفاظت کر سکے اتنی تعلیم تو دینا آپ کے لئے لازم اور ضروری ہے لازم اور ضروری ہے ٹھیک ہے وقت کا تقاضی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی نسل کو دنیا وی تعلیم سے بھی فیسر بھی بنے ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی آگے بڑھے یہ وقت کا تقاضی ہے اور یہ ہونا چاہیے لیکن جہاں امت کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہی امت کو ایک صحیح عالم دین کی بھی ضرورت ہے جو ہماری دینی رہنمائی کر سکے جو ہماری دینی رہبری کر سکے اس کی فکر ہمیں کرنی ہوگی اور اس فکر کو لے کر چلنا ہوگا اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آرازت کرنا ہوگا ہماری بچیاں کم سے کم اتنا تو پڑھ لیں عالمان بنے اتنا تو پڑھ لیں کہ قرآن صحیح صحت کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھ سکے ان کو جو آپ خدمت کر سکتے ہیں ان کی کریں ان کے ناز کو برداشت کریں اور جو کچھ ان کی طرف سے شرط ہو اس شرط کو منظور کریں اور منظور کر کے اپنے بچوں کو ان سے پڑھوا لیں اسی میں آپ کی کامیابی ہے اسی میں آپ کی کامیابی ہے استاد کا جو بھی ناز نہ کھڑا ہے استاد کی جو شرائط آجائے ان کا ناز نہ کھڑا آجائے اللہ کے واسطے سب کو برداشت کر لیجئے لیکن اپنی اولاد کو پڑھوا لیجئے دینی تعلیم سے آراست کر لیجئے یہی آپ کے اولاد کے حق میں بہتر ہے اور یہی آپ کی صحیح سوچ ہے اپنی اولاد کے بارے میں میرے دوستو میرے بزرگو اگر ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی اپنی نئی نسل کی فکر نہیں کی تو کل آئندہ کیا ہو جائے ہماری اولاد ہماری نسل ایمان پر قائم رہے ایمان پر باقی رہے اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے حالات بہت زیادہ خراب ہے بد سے بتر آس تو اسلام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اسلام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہیں مجھے مت کہہ لوائیے میں نہیں کہوں گا بس اتنی آپ اشارے اشارے میں سمجھ کہ اپنی اولاد کی دینی فکر کی جیئے جب ملک ہندوستان پر ہمارا جو اور وہاں کا اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ گیا وہاں کہ وہ حاکم بن گئے وزیراعظم بن گئے سارا ملک ان کے پنجے میں آ گیا تو جو نظام تعلیم چل لہا تھا انگریزوں نے سارے نظام تعلیم کو بدل دیا اس وقت کے جو اقابر علماء تھے بڑے بڑے علماء ان کو فکر لائق ہوئی کہ حکومت تو آنی جانی ہے آج اس کی حکومت ہے کل کسی اور کی حکومت ہوگی حکومت آنی جانی ہے ہمارا اصل سرمایہ ایمان ہے مسلمانوں کا اصل سرمایہ مسلمانوں کی اصل پوجی اسلام ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نظام تعلیم کو بدل دینے کی وجہ مسلمان آئندہ ایمان سے ہر ہو بیٹھے ایمان سے محروم ہو جائیں یہ فکر لاہی خوئی علماء کرام لہذا انہوں نے مدرسوں کی تحریک چلائی اور اس سلسلے میں سب سے نمائیہ نام جس شخصیت کا لیا جاتا ہے حضرت علماء کرام تشریف فرما ہے وہ سرخیل حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسب نانوتوی علیہ رحمہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایسے ماحول میں دار العلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور پھر اس کے نقش قدم پر مظاہر علوم سہار ندبت العلماء اور مدرس شاہی مراد آباد اور دیگر ادارے قائن کیے گئے آج انہیں مدارس کا دین ہے اور انہیں مدارس کا فیض ہے انہیں مدارس کا دین ہے کہ میرے دوستو ہمارے سروں پر ٹوپیاں اور ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہیں اگر یہ مدارس نہیں ہوتے تو آج ہم کس شکل میں ہوتے یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی اس لیے اگر ہم اپنی اولاد کے خیرخواہ ہیں اور صحیح خیرخواہ ہیں تو جس طریقے سے ہمارے علماء نے ہماری فکر کی ہم بھی اپنی اولاد کی فکر کریں اور خدا کے واسطے آنے والی نسلوں کے ایمان پر قائم رہنے کی فکر کریں اور اس کے لیے یہی ہے کہ آپ دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں دینی تعلیم جب ہمارے بچوں کے سینوں میں جائے گا محول بدلے گا وہ جہاں بھی رہیں گے ایک دیندار بن کر کے اور ایک مسلمان بن کر کے ایک ایمان والا بن کر کے زندگی گزاریں گے یہی میرا پیغام ہے اور یہی میری ادنا سی آپ سے گزارش ہے بس میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اپنی بچوں کو اپنی اولاد کو آنے والی نسلوں کو دینی تعلیم سے اور قرآن علوم سے آراستہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعمان الحمد للہ رب العالم